بسم اللہ الرحمن الرحیم فارم کی طرح فارم کو فل کرنے کا طریقہ ہے سب سے پہلے یہاں پہ اوپر دیا ہوگا ہے فارم نمبر تو اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ انہوں نے خود ہی لکھنا ہے اس کے بعد یہ ساول ہے سب سے پہلے وہ خاص برایا سامی آپ نے لکھنا ہے آپ نے وارڈر پر اپلائی کیا ہوا ہے وارڈر لکھ دیں گے آپ نے یہاں پہ نام امیدوار امیدوار کا نیم لکھنا ہے یہاں پہ جو آپ کی سنت کے مطابق ہے ڈگری کے مطابق ہے جو بھی آپ کا نیم ہے یہاں پہ نیم لکھنا ہے والد کا نیم لکھنا ہے جو وہاں پہ ڈگری پہ لکھا ہوا ہے سنت پہ لکھا ہوا ہے سرٹیفکیٹ پہ لکھا ہوا ہے والد کا نیم تو یہاں پہ آپ نے اپنے والد کا نیم لکھ لینا ہے اس کے بعد قومی شنختی کارڈ نمبر امیدوار جو آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کا اپنا ایڈی کار نمبر یہاں پہ لکھنا ہے جی جو بھی آپ کا ایڈی کار نمبر ہے ان خانوں کے اندر جو ہے وہ لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہے تاریخ پیدیش بمطابق میٹرک سند میٹرک آپ کی جو سند ہے اس کے مطابق آپ نے یہاں پہ اپنا تاریخ پیدیش لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ والا جو پورشن ہے آپ نے یہاں پہ اپنی ایج کلکولیٹ کر کے لکھنی ہے بیس طریق تک آخری طریقہ جو بیس ہے اور آپ کو ویسے آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ایج کلکولیٹر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور وہاں سے اپنی ایج بنا لیں جو بھی آپ کی ایج بنتی ہے جتنے سال جتنے مہینے جتنے دن بنتی ہے وہ یہاں پہ آپ سال مہینے اور دن جو ہیں وہ لکھتے ہیں یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ تصدیق شدہ پاسپورٹ سائے تصویل جو ہے وہ لگانی ہے یہاں پہ جی اس کے بعد یہاں پہ آپ نے شہریت لکھنی ہے جی پاکستانی لکھ دینا ہے جی تو ڈومی سیل زلہ جس زلہ سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں اس زلہ کا نام جس زلہ کا ڈومی سیل آپ کے پاس آئے وہ لکھ دینا ہے یہاں پہ مذہب جو ہے وہ اسلامی ہوگا زیادہ تر کا اسلام جو بھی آپ کا مذہب ہے یہاں پہ آپ نے اپنے مذہب لکھ دینا ہے اسلام ہے جو بھی ہے آپ نے اس کے بعد یہاں پہ جنس لکھنا ہے اگر آپ نے مرد ہیں تو مرد لکھیں گے اگر فیمیل ہیں تو خواتین یا عورت لکھ دیں گے ازدواجی حصیت ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو یہاں پہ ٹک کر دینا ہے اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اس کے بعد آپ نے مستقل پتہ لکھنا ہے جو پہ آئیڈی کورڈ کی اوپر آپ کا لکھا ہوگا مستقل پتہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے اور مجودہ پتہ بھی جو بھی مستقل پتہ بھی آئیڈی کورڈ والے لکھ دیں اور مجودہ پتہ براہ خطو کتابت جو آپ کے ڈاک وغیرہ آنی ہے تو وہ بھی آپ نے لکھنا ہے بھی یہاں پہ آئیڈی کورڈ والے لکھ دیں اس کے بعد ٹیلی فون نمبر ہے جی رہیش کا اگر آپ کا پی ٹی سیل فون وغیرہ ہے تو آپ یہاں پہ لکھ دیں نہیں ہے تو چھوڑ دیں یہاں پہ آپ نے اپنا پرسنل موبیل نمبر لکھنا ہے جو بھی موبیل نمبر ہے آپ آن رکھتے ہیں اسے پرسنل موبیل نمبر یہاں پہ لکھنا ہے جو آن ہو جی اس کے بعد یہاں پہ اپنا وارس ایپ نمبر لکھنا ہے جس پہ آپ نے وارس ایپ بنایا ہوا ہے جی وارس ایپ نمبر لکھنا ہے جی اس کے بعد درخواست برتی براہ کوٹا کوٹا کے لئے جو ہیں یہاں پہ ٹک کریں اگر آپ 5% سابق فوجی کوٹا ہیں تو یہاں پہ ٹک کریں نہیں ہے تو نہ کریں 5% اقلیت کوٹا کے لیے اگر ہیں تو ٹک کریں نہیں ہے تو نہ کریں اس کے بعد ہے جی حصہ دھوم حصہ دھوم میں ہے جی نیچے تعلیمی کا وائف یہاں پہ تعلیمی کا وائف لکھنے ہے جی سب سے پہلے جو بھی آپ ڈگریز ہیں یہاں پہ لکھ دینی ہے میٹرک اس کے بعد بورڈ لکھنا ہے یونیورسٹی انتحان پاس کرنے کا سال حاصل کردہ نمبر ٹوٹل نمبر گریڈ ڈویزن فیصد یہ سب آپ نے لکھنا ہے جی یہاں پہ میٹرک ہے ایف ای سی ہے گریجویشن ہے جو بھی ہے یہاں پہ سارا وہ جو ہے وہ لکھ دینا ہے جی اس کے بعد یہ ہے جی کہ اگر آپ ملازمت ہسٹری اگر امیدوار پہلے سے کسی گورنمنٹ ادار میں ملازمت کرتا رہا یا کر رہا ہے تو یہ اس کے لئے ہے بھی اگر آپ ملازم ہیں یا ملازمت پہلے کرتے رہی ہیں تو یہ اس کے لئے آپ نے یہاں پہ اس کی تفصیل دینی ہے جی اس کے بعد حصہ سوم ہے جی کہ درزل تصدیق شدہ کاغذات کی فوٹوکاپیاں ہمرا درخواست فارم منسلک کر کے جو ہیں وہ یہاں پہ ٹک لگائیں آپ نے درخواست کے ساتھ یہ والی جو دی ہوئی ہیں یہ فوٹوکاپیاں ان کی جو ہیں تصدیق شدہ کاغذات کی فوٹوکاپیاں ہمرا لگا کر پھر یہاں پہ جو ہے آپ نے ٹک کرنا ہے تعلیمی اثنات آپ نے لگانی ہے ٹک کر دینا ہے کومی شنختی کارڈ کو آپ نے لگا کر ٹک کرنا ہے ڈومی سیل لگا کر یہاں پہ ٹک کرنا ہے پاسپورٹ سائز تصویر دو عدد لگا کر ایک اوپر لگانی ہے اور ایک یہاں پہ جو ہے وہ چسپہ کر دینی ہے ایک اوپر ہم نے لگانی ہے یہاں پہ ٹک کر دینا ہے اگر آپ پہلے سے ملازم ہیں تو اگر ملازم نہیں ہے تو پھر ایسے چھوڑ دینا ہے یا اس پر قراس کا نشان لگا دینا ہے حافظ قرآن ہے تو جہاں پر حافظ قرآن کی جو سنت ہے اس کی کا بھی لگا کر ٹک کرنا ہے اگر نہیں ہے تو اس پر قراس کا نشان لگا دینا ہے دج سالہ سرفیس بماڈ ڈس چار سرٹیفیکیٹ جو ہیں اگر ہیں تو وہ ٹک لگا دینا ہے اگر نہیں ہے تو کراس کا نشان اور نیچے جو ہے وہ بینک چلان کی کاپی یہ تو لازمی بینک چلان اریجنل نہیں لگانا ہے جی بینک چلان جمع کروانے کے بعد فیس جو ہے اس کی کاپی کروا لینی ہے اور ایک کاپی جو ہے وہ آپ کو درخواست کے ساتھ لگا دینی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ ٹک کر دینا ہے جی یہ نیچے حال اف نامہ دیا ہوا ہے جی کہ اگر آپ پر کوئی ایف ای آر مقدمہ نہیں ہے آپ اس کا جو ہے الفان وہ بیان دیتے ہیں اگر مقدمہ وغیرہ جو ہے وہ پرطال کے دوران نکل ہے تو آپ کی جو ہے وہ برتی منصوب کر دی جائے گی اور کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائے جائے گی اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ تصدیق شدہ جو ہے وہ پاسپورٹ سائز تصویر لگا دینی ہے یہاں پہ اپنے دستخط کر دینے ہیں اگر آپ نے یہ حلف صحیح ہے جی ایف ای آر وغیرہ نہیں ہے تو یہاں پہ تاریخ لگ دینی ہے جس تاریخ کو جو ہے وہ آپ اپلائی کر رہے ہیں جی یہاں پہ نشان لگانے اڈوکے کا اگر آپ مرد ہیں تو وہ جو ہے وہ بائیں اڈوکے کا نشان لگانے یہاں پہ لگائیں اور اگر آپ خواتین ہیں تو وہ یہاں پہ دائے انگوٹے کا نشان لگانے یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی فارم فیل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آگیا ہوگا تو اللہ حافظ